بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو نادیا نینہ چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک اور ڈریس لے کے آئی تھی جو کہ خدر پہ تھا سب سے پہلے میں نے سوچا میں اس کو پریس کر لیتی ہوں پھر آپ کے ساتھ اس کی ڈیزائننگ شیئر کر لیتی ہوں تو یہ ڈریس بھی میرا ماشاءاللہ الحمدللہ ونٹر کا ہی تھا میں نے کہا اس کی ڈیزائننگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کیونکہ جب میں اپنی ایکٹیوٹی اپنی ڈیزائننگ کوئی بھی کام آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میرے کام کو چار چان لگ جاتے ہیں تو آج یہ ڈریس میں ویئر کرنے لگی تھی پہلے پہلے بار سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ٹراؤزر دکھا دیتی ہوں یہ میں نے شیٹ کا ہی جو بارڈر ہوتا ہے وہ فرنٹ پہ لگوا لیا تھا اور اس کی جو بیک سائیڈ ہے ٹراؤزر کی وہ لونگ میں ہے اور جو سٹارٹ کا ہے اس طرح سے شورٹ میں ہے مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر نئی بھی سمجھ آئی تو آپ سمجھ لیں اس ویڈیو کو بار بار دیکھ کے کے علاوہ میرے اور بھی کافی سارے سوٹ ہیں جو کہ ونٹرز کے ہی ہیں وہ بھی میں آپ کو آہستہ آہستہ دکھاتی رہوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی ویڈیو آپ کے ساتھ تو نہیں ویڈیو اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ تو اب ہم چلتے ہیں شرٹ کی طرف یہ ہے شرٹ جس کا ہائی نیک میں ہی گلہ بنا ہوا ہے بنا تو نہیں ہوا تھا خیر انسٹیچ سوٹ تھا یہ اس کو میں نے خود ہی سٹیچ کروایا ہے آئی ہاپ آپ میری ڈیزائننگ کو ضرور لائک اور شیئر کریں گے یہ اس طرح سے پٹی والا گلہ بنایا ہے ہائی نیک گلے کے ساتھ ہی اور اس میں ہم نے لگا دیئے تھے بیٹس اب ہم چلتے ہیں بازو کی طرف یہ دیکھیں کپڑے میں اس طرح سے ڈوری لگائی ہوئی ہے کپڑے کی ہی بنا کے فرنٹ پہ اور اس طرح سے بازو ہیں اور میں آپ کو کمپلیٹ شرٹ دکھا دیتی ہوں جو گھیر ہے وہ تقریبا سمپل ہی ہے کیونکہ جو ونٹرز ہوتا ہے اس میں تو ہم اتنے سارے اپر اور کوٹ وغیرہ ویئر کر لیتی ہیں تو ڈیزائننگ تو نظر ہی نہیں آتی لیکن میں نے پھر بھی تھوڑی بہت کروا لی تھی تو یہ دیکھیں میں نے بازو کو ویئر کر کے آپ کو شو کروا دیئے تاکہ آپ کو اس ڈیزائننگ کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے یہاں پہ بہت ہی پیاری پیاری اور اچھی اچھی لیڈیز ہیں جو دل کی بھی صاف ہیں تو ان کا میں شکریہ ادا کروں گی اپنے دل و جان سے تو آپ مجھے کومنٹ میں بھی بتایا کریں کہ آپ کو میری ڈیزائننگ کیسی لگی ہے تو یہ تھا ماشاءاللہ میرا ڈریس جو کہ میں آپ سکھ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اب اس کا ڈوبٹہ شیئر کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی اس میں کتنے کلر ہیں تو اس کے ساتھ ہی اب ہم چلتے ہیں ڈوبٹے کی طرف ایکچلی میں ڈریس کو جب پریس کر رہی تھی تو ڈوبٹے کو بھی میں نے بس موٹا موٹا ہی پریس کر لیا تھا ڈوبٹہ جو کہ تقریباً خدر پہ ہی ہے اس کو پتہ نہیں میں کس طرح سے ویر کروں گی لیکن ویر تو کرنا ہی ہے نا یہ سوٹ مجھے سیل میں ملا تھا بہت ہی ریزینیبل پرائز میں میں نے تو بھاگ کے لے لیا تھا اس کا جو کلر ہے نا لائٹ برائٹ اور ڈارک سائز کا کلر ہے بہت ہی کھلا کھلا سے کلر ہے اس کو پہن کے مجھے لگتا ہے میں خود بھی کھیل جاؤں گی اور اس میں پرپل کلر آ رہا ہے جو کہ میرا فیورٹ کلر ہے اس کے ساتھ ہی زگ زگ لائنز آ رہی ہیں جو کہ بلیک کلر کی ہیں اور اس کے بارڈر جو ہے وہ گرین کلر کا ہے سوری گرین نہیں ہے مہندی کلر کا بارڈر آ رہا ہے جو پٹی سی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی اس طرح سے یہ ڈریس ہے اس کے ساتھ ہی میری سکین کافی زیادہ ڈال اور رف ہو رہی تھی تو میں نے کہا سکین کے بارے میں بھی سوڑ لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کلنزنگ کی کلنزنگ کرنے کے بعد سکرپ کیا اور یہ ماسک اپلائی کیا امید پہ دنیا جی رہی ہے ہم بھی امید پہ جییں گے تو آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ